اسلام علیکم میں ہوں احمد رہا خانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایج بٹ سیمپو میڈی ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ڈب میں واش بلڈ لائن کی پہچان کس طریقے دیکھی جائے اور سب سے پہلے کیونکہ ڈب کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ڈب ہم لگا رہے ہیں بھئی اپنے شیٹ پر پائٹ ڈب لگا رہے ہیں یا کوئی سی بھی ایسی پائٹ ڈب جو کہ ڈائیمنڈ پائٹ سلور پائٹ اوپن جو بھی ہم لگاتے ہیں سب سے پہ پہلے بعد یہی کرتے ہیں کہ بھائی واش بلڈ لائن لینا لوگوں سے ہم سن رہے ہوتے ہیں بھائی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بھائی وجہ اتنی سی ہوتی ہے کہ جب آپ ظاہریں آہ میل بھی واش بلڈ لائن کا لگائیں گے فی میل بھی جب ایک جوڑا واش بلڈ لائن کا آپ لگا دیں گے اچھی بلڈ لائن کا تو اس سے جب چکس آئیں گے تو وہ واش جلدی ہوں گے جب واش جلدی ہوں گے تو آپ کے اچھے پرائز میں سیل ہو سکیں گے اور جتنے پرسنٹ وہ زیاد پیسے ملیں گے اگر آپ کی ففٹی پرسنٹ واش اس کے آدھے پیسے ملیں گے اب یہ ففٹی پرسنٹ واش جو ہی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ٹائم میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی ففٹی پرسنٹ واش کم ٹائم میں ہو رہی ہے تو آپ کی اچھی بلڈ لائن ہے اگر آپ کی پتہ چلا آپ کی بلڈ لائن جو ہے وہ ویک ہے آپ نے صحیح بلڈ لائن کی دفت نہیں پرچیس کری اور جوڑا لگا دیا اب جو چکس آ رہے ہیں وہ جب واش ہو رہے ہیں تو وہ ففٹی پ بلڈ لائن ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کی چکس کیسے سیل ہو جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واش بلڈ لائن کی پہچان کس طریقے دکھی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پائٹ ڈب آپ کے سامنے ہے اور اچھا سب سے پہلے اس کی واش کی بات کریں نا تو ہیڈ اور چیز یعنی سینہ اور سر تو واش ہو ہی جاتا ہے ہر پائٹ ڈب کا اگر اچھی بلڈ لائن نہ بھی ہو وا اور یا اگر ہو تب بھی ہو جاتا ہے اصل جو پہچان ہوتی ہے اس کی وہ ہے اس کے فیدر پہ اصل پہ پہ مطلب اس کے پڑوں پہ پڑوں کا جو ہی حصہ اص stew间 ہے تھوڑے سے بڑے ہو چکےsti کے کچھ سپوٹ ہیں جو چھوٹے ہیں یعنی وہ کلر پھارڈ ہیں اور کچھ سپوٹ جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں یہی اصل پہچان ہوتی ہے اگر پر جو ہیں آپ کی پائٹ ڈف کے اس کے سپوٹ جو ہیں وہ بڑے ہو گئے یعنی کلر پھٹنا شروع ہو چکا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ بھائی میری ڈف کی جو بلڈ لائن ہے پائٹ ڈف کی وہ بہت اچھی ہے واش بلڈ لائن ہے اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ بھائی میں یہ جو پیل لگا رہا ہوں اس کے جو چکس آئیں گے وہ بھی جو ہے کلر جلدی پھاریں گے اور میرے سیل اچھے ہوں گے اب یہ جو واش میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا جس طریقے سے واش ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس کے جو آپ پیدر دیکھ لیں کس طریقے سے کلر پھارڈ لیں اور بڑے سپوٹ ہو چکے اب اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ 50 to 60% واش ہو چکی ہے یعنی ہیڈ بھی کلیہ رہے اور چیسٹ بھی کلیہ رہے اور پڑوں پہ بھی سے کلر پھارڈ لیے اب اس کے بعد اگر یہ تو آپ کے پہلا بیٹھی ہے نا مادہ اس کے پیچھے نر بیٹھا ہوا ہے نر کے دیکھیں آپ زیادہ اسپورٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے نر کے آپ دیکھ سکتے ملک دونوں کے بنابار یہ لگے نر کے تھوڑے سے زیادہ اور نر کا چیسٹ بھی جو ہے دیکھ سکتے ہیں زیادہ واش ہے میں آپ کو دوسرے رخ سے دکھاتا ہوں چیسٹ دونوں کا اچھا دیکھیں اب یہ میں نے دوسرے رخ سے آپ کو دکھانی کوشش کریے اگر آپ کو یہ صحیح کلیر واضح ہو رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں نر کا چیسٹ دیکھیں ابھی مادہ یہ جو ہے اس طریقے سے بیٹھی ہوئے نر کا چیسٹ دیکھیں کتنے پرسنٹ فل واش ہو چکا ہے مطلب پرسنٹ کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے ہنڈریٹ پرسنٹ نر کا چیسٹ واش ہے میں نے کہا نا چیسٹ اور ہیڈ کی تو آپ بات ہی نہیں کر رہے نا کہ بلکل واش ہو جاتا ہے وہ اچھا ویور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرے پاک پیر ہے نا یہ چھے مہینے کا پیر ہے یعنی چھے مہینے ہو چکے ہیں یہ جوان ہو چکے ہیں بریٹ کے قابل ہے اب سکس مانت میں یہ سکسٹی پرسنٹ واش ہے اتنا واش ہو جانا اسے ہی کہتے ہیں بھائی اچھی واش بلڈ لائن کی پہچان یعنی چھے مہینے میں جو ہے اتنا واش ہو گیا تو مجھے آپ بتائیں چھے مہینے میں اس کو اور رکھوں ہی تو یہ ہنڈریٹ پرسنٹ واش نہیں ہوگا جب یہ ابھی فیفٹی پرسنٹ ہو گیا تو ظاہر ہے چھے مہینے میں اور ہنڈریٹ پرسنٹ دے جائے گا یعنی آپ کا جو پیر دو سال میں واش ہونا ہے وہ ایک سال میں اگر واش ہو رہا ہے یا دیگر سال میں ہو رہا تو اچھی بلڈ لائن کی پہچان اور اچھا ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کن میں ان سپورٹ کی بات کر رہا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ کلر پھار چکی یہ اس طریقے سے پوری جو ہے واش ہو جائے گی یہ دیکھیں اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں یہ تو میں نے چلے آپ کو سمجھانے کے لئے ڈف کو پکڑ لیا لین بھائی جب آپ بھی ڈف لائے نا تو کوشش کریں کہ اس کو جب ایک بار آپ نے کیج میں چھوڑ دیا میل فیمیل کنفرم کر کے تو بھائی اس کو زیادہ نہ پکڑیں اس کی وجہ بھائی اس کے پڑ جھڑتا ہے ابھی میں نے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہ پکڑاتا مانا میں بھی اپنی کسی بھی پیر کو جو ہے ڈف کے وہ نہیں پکڑتا تاکہ اس کے پڑ نہ جھڑیں اس کے پڑ جھڑے جائیں گے اس کی خوبصورتی پھر وہ بھائی اچھا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا ریڈ پائٹ ڈف کی جو ہے فیمیل ہے یہ یہ ایکس پہ بیٹھ گئے اب یہ ہنڈڈ پرسنڈ واش ہے اس کے چیسٹ ہو گیا ہیڈ ہو گیا پیدار ہو گئے ٹیل ہو گئی اس کی پر سب واش ہیں بھائی ہنڈڈ پرسنڈ واش ہے کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ نائنٹی فائیف ہے نائنٹی پرسنڈ واش ہے اس پہ جو ہے بہت بہت آپ کو کما کا نظر آ رہا ہوں ریڈ ریڈ نا سپورٹ آ رہے ہوں گے اب اس کی پہچاند یہ ہے کہ یہ ریڈ پائٹ ہے ورنہ ڈائیمنڈ پائٹ بھی وائد ہو جاتی ہے ریڈ پائٹ بھی لیکن ریڈ پائٹ کی پہچاند یہ ہوتی ہے کہ اس پہ ہلکے ہلکے سے ریڈ ریڈ دبے آ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ ریڈ پائٹ ہے تو یہ ریڈ پائٹ کی پہچاند بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ نے یہ ذہن بنایا کہ بھئی میں نے اپنے شیٹ پہ جو ہے پائٹ لگانی ہے ٹھیک ہے وہ ڈائیمنڈ پائٹ ہو ریڈ اور سلور پائٹ اوپل پائٹ کوئی سے بھی پائٹ لگانی ہے میں نے اپنے شیٹ پہ تو آپ نے پٹھوں سے کام سٹارٹ کرنا ہے اب مثال کے طور پہ آپ نے بھائی جو ہے ریڈ پائٹ کا ذہن بنایا کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ میں ریڈ پائٹ جو ہے میں اپنے پاس لاؤں گا اور کس چیز کے پٹھے ہیں اس کے وہ ریڈ پائٹ جو میں لینے جا رہا ہوں ریڈ پائٹ ڈف اس کے پٹھے ہیں یا پھر سستی والی جو ڈف ہے ریڈ ڈف اس کے پٹھے ہیں اب دھوکے سے آپ ریڈ ڈف کے پٹھے جب لے آئیں گے کہ اب دھوکے سے آپ لے آئے تو یہ آپ کو نقصان ہو جائے گا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اتنے پرسنڈ بہوش لائیں کہ اس کے پرو پیسے رنگ جو ہے اس کا کلر پھٹنا شروع ہو جائے تاکہ آپ کو یہ پہچان بھی ہو جائے کہ ہاں بھائی وہ ریڈ پائٹ ہے میں جو ریڈ پائٹ لینے جا رہا ہوں وہ ہی ہے وہ ریڈ ڈف نہیں ہے کیونکہ بلکل چھوڑے پٹھے نہ لیں اس میں جو ہے آپ کا نقصان ہو جائے گا وہ ایسا نہ ہو دانا نہ چکے ہیں یا کوئی بھی پرابلم آ سکتی ہے واش نہ ہو اور پھر پتھے چلا وہی بات ہے نا ریڈ پائٹ لینے جا رہا ہے اور ریڈ ڈپ اٹھا کے لیا ہے چھوڑ پتھو گئے بھائی میں پتھو سے کام سٹارڈ کر رہا ہوں پتھو سے کریں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن پتھا بھی اتنا ہو کہ وہ واش ہوا وہ فیدر جو اس کے پریں کلر پھار دیں یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے ہاتھ میں پگڑ کے جو ہے ڈپ کو اپنی دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے واش بلیڈ لائن کی ہم پہچان کر سکتے ہیں اور میں نے آپ کو ایک بات اور بتا دیا کہ ڈپ کو کبھی بھی آپ زیادہ نہ پکڑے ہیں میں نے چلیں آپ کو بتانے کیلئے پکڑ دیا کیونکہ بھائی اس کے پنڈ نکل جاتے ہیں بڑا حساس فرندہ یہ بڑا درپوک فرندہ ہے جب ہم آتے ہیں نا اپنے اوپر شیڈ میں تو یہ انہیں لگ جاتی ہیں ایک دم گھبراڈ کے مارے ظاہر ہے درپوک فرندہ تھوڑا تا گھبرا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آنا جانا بھی کم کریں جب آپ کے پاس ڈپ لگی ہو اور اسے ڈپ کو زیادہ پکڑے بھی نہ تنگ بھی نہ کریں بس آپ نے ایک بار پیر لگا دیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں لگا کے اس کو جو ہے نا پرائیویسی دیں تاکہ آپ کے بعد وہ بریڈ جلدی کرے اور بریڈ اچھی کرے جب ظاہر ہے اچھا کچھ گھروں میں ہوتا ہے ڈپ لگا دیتے ہیں بچے جو ہیں ٹہل رہے ہیں یا پھر بچے جو ہیں تنگ کر رہے ہیں پنجرے پہ ہاتھ مار رہے ہیں ایسی صورت میں ڈپ بریڈ نہیں کرتی ڈپ کیا میں کہتا ہوں کوئی پرندہ بریڈ نہیں کرے گا فنچ لب بڑ کوئی سا بھی پرندہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے بچے جب تک تنگ کریں گے یا ہم بڑے لوگی کبھی اس کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد آنا جانا شروع کر دیا اس صورت میں کوئی بھی پرندہ جو ہے آپ کے پر بریڈ نہیں کرے گا اور آپ کا پھر برڈس کے بزنس سے جو ہے دل ہٹ جائے گا کہ نہیں بھائی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بریڈ نہیں کرتا اپنی خامیہ نہیں دیکھیں گے لیکن برڈس کے بزنس کو جو ہے برا کہہ دیں گے تو میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بھائی برڈس کے کاروبار کو جو ہے آگے بڑھائیں اور اس کاروبار میں آپ لوگ آئیں کافی زیادہ فائدہ ہے میں پوری فیزیبلیٹی ریپورٹ جو ہے میں آپ کو اپنا بورڈ بھی دکھاؤں جو میں نے لائے لائے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میرے کیمروین آپ کو دکھائیں یہ میں نے بورڈ یہاں پہ لگا دیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں اپنی ڈائیمنڈ پائیڈ رائیڈ پائیڈ دف کی جو ہے فیزیبلیٹی ریپورٹ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ جو ہے آنے والی ویڈیوز میں تو اس ویڈیوز کو دیکھنا منت بھولے گا وہ بڑی معلوماتی ویڈیو ہونے جاری ہے کہ آپ ایک پیر سے جو ہے کتنے بچے حاصل کر سکتے ہیں تو کتنے ٹائم بات وہ بکیں گے وہ سب ایک میں آپ کو فیزیبلیٹی ریپورٹ جو ہے اس کی پوری بنا کے دکھاؤں گا تو آج کی یہ ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا بھائی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں چینل پر نا ہے تو ویڈیو دیکھ کے مت چھوڑا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس ضرور کرا کریں تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہا کریں ہم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ